وہ رکعتیں جو چھوٹ جائیں جو ان کو پورا کرتے ہیں اس زمن میں جو میں نے ابھی کل ہی جو ایک ریکارڈنگ ریلیس کی ہے اس میں میں ایک چیز واضح بیان کر دوں کہ امام کے پیچھے آپ نے جتنی رکعتیں پڑھنی ہیں اس میں آپ نے خاموش رہنا ہے کچھ نہیں پڑھنا امام سے کے سلام پھیرنے کے بعد جب آپ کھڑے ہو کر ان رکعتوں کو مکمل کریں گے جو آپ نے چھوڑی ہیں جو آپ سے چھوٹ گئی ہیں ان میں پھر آپ قیرت کا سلسلہ رکھیں گے لیکن امام کے پیچھے کوئی قیرت نہیں ہے آپ دوسری رکعت میں ملے امام قیرت کر رہا ہے چاہے وہ جہرن کرے انچی آواز سے یا سرن کرے پست آواز سے آپ نے قیرت نہیں کرنی تیسری میں بھی یہی ہوگا چوتھی میں بھی یہی ہوگا جو جو رکعت آپ امام کے پیچھے پڑھیں گے اس میں امام کی قیرت ہی آپ کی قیرت ہے اور اس میں بازابتہ پوری دلیل کے ساتھ اور احادیث کی روشنی میں میں وہ جو نماز ہے نا مردوں کی جو آج ہی جس کا درس ریلیز ہوا ہے تو اس کے اندر پوری تفصیل موجود ہے لیکن میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ شکال پیدا ہو یہ سوال پیدا ہو تو اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں موسیقی